اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو جانتھن لی ریچیس کے بارے میں بتاؤں گا انسائیڈ اول کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین جانتھن لی ریچیس 27 جسمبر 1976 کو امریکہ میں پیدا ہوا امریکی شہری جانتھن لی ریچیس دنیا کا عجیب و غریب انسان ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ مقدمات لڑنے والا شخص کہلاتا ہے اس نے سب سے پہلا مقدمہ اپنی ماں کے خلاف درج کروایا اور اس نے اپنی ماں پہ الزام یہ لگایا کہ اس نے میری تربیت اچھی نہیں کی یہ شخص عدالت سے یہ کیس جیت گیا اور اس کے عوض 20 ہزار ڈالر محافظہ ملا اس نے اپنے دوستوں ہمسایہ، اساتذہ، اشتدار، اپنی منگیتر، پولیس افسران، ججیز اور مشہور کمپنیوں حتیٰ کہ امریکی صدر جوش بوش پہ بھی مقدمات کیے مختلف عدالتوں میں جونتھن کی طرف سے داخل کیا گیا مقدمات کی ایکلت اعداد 2600 سے زائد ہے جونتھن کو دنیا میں سب سے زیادہ مقدمات دش کروانے کے باعث گنیز بوک آف والریکارڈ میں شامل کیا گیا لیکن صورتحال اس وقت دلچپس ہو گئی جب جونتھن نے گنیز بوک آف والریکارڈ کے محلکان کے خلاف بھی کیس کر دیا اور اس کیس میں اس نے موقف اختیار کیا کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی ذاتی معلومات سے متعلق مواد شائع کیا گیا ناظرین جونتھن مختلف مقدمات میں ہرجانوں اور محفظوں کی صورت میں اب تک 8,50,000 ڈالر سے زائد جی چکا ہے جونتھن کو ایک ٹی وی ٹاک شو میں بلائیا گیا اس نے انتہائی دکھ اور رنچ کے عالم میں مذبان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی شہرت کے باوجود میں اپنی زندگی میں تنہا ہوں کوئی مجھ سے پیار کرنے والا نہیں ہے پی وی مذبان اس سوال پر ہس پڑے اور کافی دیر تک ہستے رہے جونتھن یہ ٹاک شو چھوڑ کے اٹھا اور اس ٹی وی چینل کے خلاف بھی کیس کر دیا اور پھر وہاں سے بھی پچاس ہزار ڈالر جیت گیا ناظرین ایسی مزید انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال لکھئے گا